تو خاتین و حضرات ایک بڑے عرصہ کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور ملاقات بنتی ہی تھی کیونکہ ایک ایسا ریالیٹی شو سٹارٹ ہو چکا ہے جس پہ ہماری نظر جو ہے وہ بہت پہلے سے تھی اور بس انتظار کر رہے تھے کب وہ لانچ ہو اور ہم جو ہے اس کا ریویو سٹارٹ کریں بگ بوس کر لیا تماشا کر لیا تیمٹیشن آئیلنڈ بھی تھوڑا بہت کیا ہم نے لیکن یہاں جس ریالیٹی شو کی بات ہو رہی ہے وہ تھوڑا انٹرسٹنگ تو لگ رہا ہے مجھے کیا کہیں گے آپ اس کے اضارت جو لنک ہے نا وہ نکلتے ہیں روڈیز سے کیونکہ ہمیں خالصہ جو آپ کے کنٹیسن بہت سائے دیکھیں وہ روڈیز والے ہیں تھوڑی بہت پچان تھی ہمیں نہیں لوگوں کو روڈیز نہیں دیکھا روڈیز میں نے دیکھا ہے میں نے ایک سیزن دیکھا تھا جس میں ہوتی تھی بانی مجھے بتا نہیں کونسا سیزن ہے آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ کونسا ہے بہت پہلے جب پاکستان میں ایم ٹی وی آن ہوتا تھا تب آتا تھا رگو رگ کیا نام ہے جو دو بولڈ لوگ ہوتے تھے رگو رام اور کچھ اس لئے نام تھا یہ لوگ بتا دیں گے سب بتا دیں گے سب آپ لوگ ہوتا ہے بتایا گئی بھی نہیں لیکن تو دیکھتا تھا میں تب ایک سیزن میں نے دیکھا تھا اس کے بعد پھر پیمران لگا دیا بین انڈین چینل پہ بلکل تب ایسا چھ کوئی ہوتا بھی نہیں تھا کہ آپ جو ہیں وہ اس طرح سے جیو سنیما یا آن لائن دیکھ لیں شیئرنگ پہ آ گیا طور ایند زیادہ کر لیتے تھے لوگ اب تو ہر چیزی آن لائن نہیں دیکھ رہے ہیں پاکستان میں کچھ آتا نہیں رامے چل رہے ہوتے ہیں ہم آن لائن کنیکٹ کرتے ہیں ایک آن لائن کی دنیا ہے جہاں پہ آپ آزاد ہیں جانی بات ہو رہی ہے کس کی بات ہو رہی ہے عرفی کی نائی نہیں عرفی کی آنسے ہو گی عرفی کی بات ہو گی جناب بات ہو رہی ہے ایم ٹی وی سپلٹس بلا کی جو اس کا سیزن ففٹین آ چکا ہے پہلا اپیسوڈ آن جانتے ہیں لوگ پتا ہے یہ لوگ ہوک کرنا جانتے ہیں سوشڑو میں ہی سنیل یونی جو ہوتا ہے وہ سنیل یونی بیٹھی بھی ایک پوز میں سارے ہوک ہو گئے سارے مردہ دھوڑ ہو گئے سارے مردہ دھوڑ ہو گئے میں نے بلے میں بولوں سن کو کہ یا چھوڑیار ابھی نہیں کرتے رمضان چل رہے ہیں یہ ابھی نہیں کرتے تھوڑا مشکل ہو جائے گا لیکن یہ کہ اچھا ہے روزے کے بعد افتار افتار ہی ہو جاتی پھر یہ سارے کانٹنٹ آتا ہے تو چلو پھر دل پر پتھر رکھے کر لیتا ہے تو خیر سٹارٹ ہونے کہتی ہے سنی سے اور سنی بھائی کے بڑے فین ہیں بھائی کے؟ سنی دیول کی بات نہیں ہو رہی ہے سنی بہن منا لے نا بھائی اتنا بھی نہیں رمضان ختم بھی ہونے تو سنی لیونی اس کی ہوسٹ ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ تنوج وہ ان کے کو ہوسٹ ہے تو یہ دونوں مل کے جو ہے اجھ کل لوگ بڑی کو ہوسٹنگ کر رہے ہیں میں نے ریکھا لوگ بہت کو ہوسٹنگ کر رہے ہیں اتنی کو ہوسٹنگ کر رہے ہیں لوگوں کو میسیجز بھیج رہے ہیں بھائی آپ کو اگر کو ہوسٹ کی ضرورت تو آپ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں تو یہ تو ہے تنوج کو ہوسٹنگ آپ کی سنی ہیں اور باقی گیارہ گیارہ لوگ ہیں دس دس لوگ گیارہ گیارہ لوگ ہیں اچھا ویسے اس کی ریزیمبلنس اگر میں کروں یا کمپیر کروں تیمٹیشن آئیلنڈ سے تو تیمٹیشن آئیلنڈ میں یہ تھا کہ آپ کے پہلے سے ہی بائی فرنڈ تھے اب آپ جو ہے وہ دیکھنے آئے تھے کہ آپ کا کنیکشن سٹرونگ ہے کے نہیں ہے یہاں پہ آپ کنیکشن بنانے آئے ہیں سارے سنگل ہیں سارے چھڑے بریک اپ کر کے آئے میں مو کالا کر کے آئے میں کسی کا جو ہے وہ دل ٹوٹا ہے لیکن جو تیمٹیشن آئیل میں تیمٹیشن آئیل میں تیمٹیشن آئیل اگر ان میں ایسے کوئی بائید ہوتے شاید تھوڑے تھے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے وہاں پہ بچارے بڑے بہتر ایک تیمٹیشن آئیل میں تو بندہ آئیل میں صرف کھانے آئیل میں میں نام بھول گیا آہو جو اس کو نکال بھی رہتے ہیں بیش سیر میں اس کو نکال دے رہے ہیں کہ بھائی تو راشن ختم کر رہے ہمارا تو جا تو جا تو اس کا نام بیوکوب بنا ہے تیمٹیشن آئیلن والوں نے سب سکرپٹڈ تھا چیٹنا پاندھے ارجن کی پہلے سے کوئی گرل فرنڈ ہے اے جو صرف چیٹے تھے ابھی سب سے مرددے کا چلتا کہ چیٹا نہیں ہاں چیٹا تھی نا ارجن والی اس کا جو نکال سب ہوگیا تھا ان لوگوں کا چلتا ہے اب اس کا ریسن کو چاہیے تھا کہ نکال کے واللیڈی گل فرنڈ ہے اور تنظر وقت تک ہوتا کر تو تیمین گا سب سکرپٹڈ ہے وائس سب سکرپٹڈ ہے گولمال ہے عجیب ہی پاندھے ہیں اجیب ہی بھی پاندھے ہیں اوہاں سے چیٹنا جو ہے مو پر ہے سب کے سامنے میں ہی ہوں ابھی شک کی طرح میں ہی ہوں اس کا بھی مجھے کوئی دکھا نہیں تو وہیں خلصے جات کہیں اور فرائر ہو گیا اچھا بیک ٹو سپلٹس للا گیارہ لڑکیاں گیارہ لڑکے گیارہ دردس لگے پر چلے آپ کہتے ہیں گیارہ نہیں نہیں صحیح کہہ رہے ہو لڑکیاں جو ہے نا وہ گیارہ ہیں لڑکے دس ہیں تو کہا آپ کی جگہ رکھی ہوئی ہے نہیں ایک جو ہے وہ لڑکی جو ہے اکیلی گھومتی رہی ایسا ہی ہوگا میں نے سونا یہی کہا انہوں نے کہ دس لڑکے ہیں گیارہ لڑکیاں ہیں یہ بہت سکویز بینڈ یہ تیمٹیشن ہے میں سے وہ لڑکا تھا ایک ہوگی لڑکی کھانے والی ہوگی سب کھاری ہوگی آپ اس کی بات ہے کافی خوبصورت لوکیشن ہے لوکیشن دو خوبصورت ہے لڑکیاں بھی خوبصورت ہے لوکیشن بڑی خوبصورت ہے سات گیارہ ویلا بنا دی انہوں نے سویمنگ پول ہے بیچ میں اور ایک دم ایک سمجھ لیں باؤنڈری وال لگائی بھی ہے کہ جو کچھ ہونا ہے اس کے اندر ہی ہونا ہے تاکہ باہر جنتا کو نظر نہ آئے ویلا کی باؤنڈری یا رومز کی رومز کے اندر بھی باؤنڈری ہیں ویلا کی بھی ایک ٹوٹل ایک باؤنڈری ہے سارے ویلا اس کے اندر ہے سویمنگ پول ہے اور آتے کے ساتھ ہی سارے لڑکیاں جو ہے پتا نہیں اتنی جذبات ہی لگ رہی تھی ان کو لڑکے چاہی ہیں پتا نہیں ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کیا کھا کے بیٹھتی رہی تھی سب اتنا جو ہے نا وہ لاؤڈ بھی اور یہ کہتے ہیں اوٹی ٹی ان کی پرفارمنس کہنے کیا تھے لگا کہ اتنا ایکسائٹیڈ ہو کہ جو سائی چیزیں بول رہی ہوتا ہے پہلے تو انہوں نے کوکٹیل بھی ہے سب نے اس کوکٹیل میں کشتا اور پھر سکرول ملا جس پر کہ انتظار کریں کہ لڑکے آنے پھر سب نے اپنی آگ بھجانے کے لیے سومنگ پول میں چھلانگ لگائی الگ الگ پوز دے کر آپ نے دیکھی لیا ہوگا کوئی یہ پوز دے رہا ہے کوئی وہ پوز دے رہا ہے سب نے لوبھانی ہی کوشش کی ہے ہماری جنتا کو جنتا خوش ہوئی ہے دیکھ کر پھر سنی بھئی اپسی آتے ہیں سنی آتی ہے تو سنی کو دے کے لڑکیاں خوش ہو جاتی ہے پھر تنو جاتے تو اور زیادہ سب آ کے لائن مارتی کر کے شیر و شیری ہوتی ہے پک اپس لائن ہوتی ہے پھر آتے ہیں کر کے لانڈے لیکن لڑکوں کو چھپایا جاتا ہے ان کی شکلیں چھپا دی اینیمل والے شکل اور نیچے جو ہے سب کے اپنے کیپشن دے دی ہے اپنے اپنے حساب سے پھر لڑکیوں کی باری میں دیکھا کہ اس میں ہیومرس ہونی کوشش کی تھی ٹویلٹ والا ہاں ٹویلٹ والا یاد نہیں کیا تھا لیکن ہاں یوٹیوبر ہے تمہیں خاصے ہو اپنا ہیومر دکھانے کے جیکل میں تو اچھا تھا صحیح خیر یہ تھا کہ کچھ بڑی نام میں بتا جاتا ہوں کہ کون کون ہے کچھ مجھے بڑی بچے لگے جیسے وہ ایڈی ایڈی تو بہت ہی زیادہ چھوٹا لگ رہا ہے اوہ چھوٹا ہے چھوٹا ہے اور اتنا غصے میں مجھے تو اس کی شکل اس سے ملتی جو تھی نظر آلی دی وہ ملائکہ اوروڑا اور عرباس خان کا جو بیٹا ہے بالکل اس سے ریزیمبلنس تھی ایڈی کی بھائی یہ کہاں سا آگیا سٹار کر یہاں کہاں کیا کر رہا ہے لیکن وہ ایڈی الگی کوئی لیکن خیر نام لڑائی جگڑے بہت کر رہا تھا ایڈی بلکل میں چورٹی نہیں آئی لڑکیوں کے پرسپیکٹیف سے لڑکیاں کہہ رہی کہ بھائی اس نے کیوں ریجیکٹ کیا غلط بات ہے اس کو تو مل رہا تھا بینڈ لے لینا چاہی تھا لڑکی کی ڈسرسپیکٹ لڑکی کی بھی تو ہے اس کی بات سے میں متفق ہوں کہ بھائی آپ کو جو ہے وہ کسی کا اتراؤا آپ دے رہو سیکنڈ چوئیس کیوں بنا رہو اس کی مرضی ہے کہ جب آپ پہلی بار آئے اور آپ کو تب نہیں ملا اور لڑکیوں نے بلا ہم ایکسپلور کریں گے اور پھر دیکھیں گے تو آپ تب ہی سیکنڈ چوئیس ہو گئے لڑکی نے بلا کہ نہیں آپ نے ان کو ہک نہیں کیا آپ میں ڈیولپ ہوا نہیں ہے تو آپ ایسی سمجھو کہ آپ وہاں پہ فیل ہو چکے ہو پہلی زلط تو ہوئی گئی لیکن یہ کہ ایک چیز یہ دیکھنی ہوتی کہ آپ آئے وہاں پہ کنیکشن ملانے تو آپ اپنی ایمیج کا خود رسپونسپل ہوتے ہو تو آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کسی کی سے بیہیف کر رہے ہو میں خالصہ تھوڑا سا وہ ایک نیگٹیو ایمپریشن رڑکیوں پر پڑھ رہا ہے تو اس کے لئے مشکلوں کا پر چلا وہ اکیلہ ہی رہی جائے باقی ایک جگڑا بھی ہم نے دیکھا جو پرانے ہیں دوست ہیں سیوت سیوت نام ہے کیا نام ہے سیوت کشتہ اور آکریتی آکریتی دونوں روڈیز والے ہیں اور آپس میں روڈیز کے بعد جو کہانیاں ہوئی وہ یہ ہوئی کہ الزام الزام لگایا سیوت نے کہ کسی سے فلٹ کرتی ہے وہاں تھوڑا جگڑا ہوا موماری ہوئی ہے اس وجہ سے تھریق ہموشی ہو گئی اور لوگوں نے سویت سویت چار بینڈ سویت کو ملے بہت اچھے خاصے بینڈ ملے اور وہ تو بچارا پیسے بڑا سہمس آگیا کہ میں تو پھڑا ہو گیا مجھے کون بینڈ دے گی لیکن دیکھیں قسمت مہربان ہوئی اس پر سب سے زیادہ بینڈ اس کو ملے وہ اپشن نہیں تھا بچیوں کے بعد اچھے لڑکوں میں بہت سائے لوگ تھے جس میں ایک جشون تھے روڈیز والے آپ کے ایڈی بچہ جو لڑا ہے سب سے آپ کی سیویت سیویت ہے سیویت ہے بائی در ٹائم سے ہی ہو جائے گا وہ جو ہے اچھے خاصے بیڈن اس کو مل گیا اس کے علاوہ ہرش ہے موڈل ہے ایکٹر ہے اور دیوان دیف کرن ہے جو شاروخ خان کی ایکٹنگ کر رہے تھے اور وہ بھی الگی کریکٹر ہے دیوانند دیوانند جس کو کہہ رہی تھی لڑکی لیکن وہ شاروخ خان کی ایکٹنگ کر رہے تھے بہت زیادہ وہ پویٹک نظر آ رہے تھے وہ منور ہیں اس چھو کے راسم ٹھیک ہے راسم جو ہے وہ بھی بچہ تھا میرے کال سے تو ایڈی کا پھڑا بھی اسی وجہ سے ہوا کہ دنوں نے دیکھا ایک دوسرا ہے کہ ہم ہمار ہیں میرے ہمار کے لڑ لیتے ہیں جنزی جنزی کونٹنٹ کریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر آیو شمان تھے فٹنس موڈل اور عدت جو کہ شکری عرباز بھی تھے عرباز تو سب سے چوڑے ساتھ فٹ کے جو بھی تھے رمبے لمبے وہ بڑے ہی سب کو ویٹ کر رہے تھے کہ کونسی پرسنیلیٹی ہوگی کیسا ہوگا سب کو اچھے بھی لگے لیکن بینڈ کسی نہیں دیا اس کو پھر ایک دو شاید ملے انہیں افراد عرباز ہو گیا انکت ہو گیا تو یہ لڑکوں میں آپ کو لس پتا دی لڑکیوں میں آپ کو بتا دیتے ہیں اکریتی جس کا بڑا ہی بول بالا ہے شو کے اندر ہر کوئی بات اس کی گئرہ ہے گیت ہے لڑکوں کو بھی وہی پسند آری سب کو سب سے آدھا لیکن اس نے ایڈی کو چوز کی ہے بچے کو اب وہ مولیسٹ کرے گی چائلڈ کو باقی آپ کی انکتہ پتا نہیں عجیب جیب سے نام ہے تھوڑا تائم لگی گا انکتہ ایشا منا رہا یہ بگ باس والی نہیں ہے پھر کششتی ایک رشال ہے کھنک ہے دیوانگی پتا نہیں اس طرح سے نام ہے تو یہ بہت ساری لڑکی ہیں بہت ساری لڑکی ہیں لڑکیوں کو آپ نے پڑھ گا ہے نام صحیح لڑکوں کے پر نیٹیل ملی ہے لڑکوں کے انٹریس نہیں لگ رہا مجھے آپ کا لڑکی روزان چل رہا کیسی باتیں کر رہے ہیں یہ لڑکیوں پر ایت کے بعد لڑکیاں ہیں ایک دو ہی ہے یہ ہوں گی ایت کے بعد عرفی جاوید کی بات کر لیتے ہیں اس پہ آتے ہیں تو سب سے پہلے عرفی جاوید کی خاص بات یہ کہ اس کی ڈرسنگ دیکھنے کو ملے گی اگر انہیں پہنے تو اگر انہیں پہنے تو ڈرسنگ دیکھنے کو ملے گی کہ اچھا یہ ڈرس بھی پہنتی ہے اور پلس ان کا جو کام ہے وہ ہے ایک آگ لگانے والا پوپو کا اس کے ساتھ میرے خاصے دو تین ان کے چیلے بھی ہوں گے جو کہ گھر کے اندر آگ لگیں گے کپل کے درمیان دوریاں پیدا کریں گے میں نے سنس پہلے دیکھا نہیں ہے تو مجھے نہیں پتا میرا بھی فرس ٹائم ہے بھائی ہوتا گیا لوگوں سے جانا چاہیں گے کہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کیا یہ جو آتی ہیں آگ لگانے والی یہ اکرتھی کیا ہے کس سے کس سے ہوتی ہیں مطلب آپ کو کپلز ہیں ایک دوسرے کو جانتے نہیں یا تو کپلز ہو سمجھ آتے ہیں کپلز کند آگ لگا رہے ہیں لیکن اب یہ تو کپلز بنی نہیں ہے بن جائیں گے لیکن پتا ہے اس سے آگ لگانا زیادہ ہی دیکھو کپل پہلے سے ہو نا تو آپ ایک دوسرے کو جانتے ہو کافی عرصے سے تو اگر کوئی آپ کو جھوڑ بولے گا آپ کے پارٹنر کے حوال میں تو آپ کو پتا ہو کہ بھائی چل آگے بڑ اللہ نہیں بنا لیکن یہاں ہے ہی نئے لوگ یہاں سے وہاں رومرز پھیلا ہو آپ تو کتنی دیر لگتی ہے رومرز پھیلانے اور ابھی پھڑے ہو چکے ہیں ایڈی بچوں کا پھڑا ہو چکا ہے وہ کون ہے جس کا نام مجھے نام پڑھنے نہیں ہا رہا ہے جو سب کی فیس آف دی اکری تھی اکری تھی اس کا ایک لڑائی ہو گئی ہے زوید کے ساتھ تو جب لڑائی ہیں پہلے سے موجود ہے تو سارے جو یہ بسچیف کیا کہتے ہیں ان کو یہی کہتے ہیں مسچیف میں کہتے ہیں تو ان کو پتا کہ یہ دو جو ہے وہ بہت ہی سوفت ان کو لائے بھی اس لئے ہی ہیں آئے گا اس کے بعد روڈیز آئے گا تو روڈیز بھی بھی انشاءاللہ ہم کرتے ہیں ریویو سپلٹس فلا کو پہلے خڑکاتے دیکھتے ہیں کیا مزد آ رہے کیا نہیں ہے سیزن 15 آ چکا ہے اس کا ملت تو ریٹنگ تو ہوگی لوگ دیکھ رہے ہیں تب ہی 15 تک پہنچے ہیں لوگ دیکھنے یہ کہ ابھی تو ابھی انٹرکشن ہوا ہے سب کا بھی آئیس سے ابھی تمہیں نام بھی مجھے ہیومر بڑا پسند آتا ہے آپس کی بات لڑائی جگر مجھے پسند نہیں آتا ہے شاید لوگ بھی پسند نہیں آتا جو جوک سمار رہا تھا جیسے منور کی خاص بات کیا تھا بگ باس میں جوک مانتا تھا اور وہ شائری ہو تو الگ بات ہے یہاں پر مجھے وہ یوٹیوبر پسند آیا ہے وہ اچھا تھا جو سب سے پہلے لڑکا آیا تھا مجھے وہی پسند آیا تھا سب سے دیسنٹ مجھے وہی لگا سب سے شروع میں آیا تھا سب سے پہلا سب سے پہلا وہ مجھے دیسنٹ لگا لڑکیوں میں لڑکیوں میں مجھے سب سے آدھ رہی ہے کوئی کون عجیب عجیب ساری ہیں لڑکیوں کا تھوڑا ابھی پرسندیٹ ساری ایک جیسی لگ رہی پتا ہے سب سب فلڈ کر رہی ہیں کوئی شرماری تو ساری شرماری ہیں کوئی اگدم ایک مجھے چھین لگی جس نے دوسری لڑکی فیٹ شیمنگ باڈی شیمنگ کچھ کی تھی کہتی کہ میں تمہیں چلبلی پانڈی بلاؤں گی اچھا جس نے بلتا میں چلبلی بولتے ہیں آہ کہتی تھی کہ میں تمہیں چلبل پانڈی آہ لڑکیوں میں یہ تو زیادہ ہی ہوتا ہے تو خیر ابھی کسی کو ایڈمائر کرنا میرے خال سے ابھی بہت جلد ہے لڑکیوں کے معاملے میں تو میں ساتھ ویٹ کرتے دیکھتے ہیں ویٹ کرتے ہیں اور کیا کیا ہو رہا ہے اور کون پسند آتے کون پسند آتے پھر آپ کو بتاتے کہ مجھے کون پسند آئی شاروک بھائی آپ کو کون پسند آئی ابھی تو نہیں ابھی تو بہت مجھ سے بوچ لیا خود نہیں بتا رہے میرے کندے پہ بندوق رکھ دوں اگر آپ کسی کا نام ساتھ تو میں بھی بولوں ابھی نہیں آر سہی ہے تو ساتھ و سنڈے جو ہے وہ تھوڑا سا برداشت کی قابل ہے تو سنڈے انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کل بھی ایک اگر آج آتے سنڈے ویسے تو کوشش کرتے ہیں آجائیں دیکھ لیں اور ریویو دیں بلکل اور یہ اچھی بات ہے کہ روننا نہیں پڑتا اس کو یوٹیوب پر آجاتا لیکن بڑا مجھے لگے کہ کٹ بڑے اب ریپت تے اس کے اندہ کچھ بہت چیز ہو رہی ایک دم سے گایا بگی دوسری چیز دیکھو اس کا تو ایک لوجیکل ریزن ہے جو ڈانس والا جس میں ڈانس کر رہے ہیں تو موسیق آپ کا بولیوڈ بچتا تو کوپی ریٹ کا ایشو ہے وہ تو کٹ جاتا ہے یہ لگ بھی آتے تھے تو اس پر کوپی ریٹ آپ کو کر دو لیکن کٹ پتہ نہیں بڑے اب ریپ جو کٹ چلیس 42 منٹس کا ہے تو آپ لوگ بتائیں یہ سہی اپیسوڈ ہم نے دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے ہم نے اپلوڈ کر دیا یہ اپیسوڈ ہی ناؤ یہ سیزن 14 کا کر کے بیٹھ رہے ہیں ہمارے آج جیو سینیم آپ وہ پتہ ہے پاکستان انڈیا بھائی بھائی چل رہے ایک دم مزیدار قسم کے تو میرے ایڈٹنگ تھوڑا اپرپٹ ہے پتہ نہیں صحیح تھی غلط تھی کیا تھا دیکھتے ہیں سمجھ تو آگئے اپیسوڈ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پہلا ریویو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا ہمارے چینل لائک کریں سبسکرائب کریں کامنٹ کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں کل ہوگی آپ سے ملاقات بائی بائی